الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول کریم و نحن علی ذلك الامن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین انتہائی واجب الہترام شم رسول کے دیوانوں اہلِ بیعت کے پروانوں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی رجمعی سے محبت پیار کرنے والو غیرتمند غیو مسلمانوں میرے ہم مکتب ہمیشن ساتھی ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمامی حضرات ایک مرتبہ ذوق شوق اور محبت سے نماز والا دروش بھی پھر لیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اس وقت اسٹے پر شہر چنوٹ کے جید اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہے اور یقیناً مجمع کے اندر بھی کافی تعداد میں قرآن کرام علماء کرام تشریف فرما ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بلال امین آج کی ہماری اس حاجری کو پروردیگار اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے جو کہا سنا جائے اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے کلاس فیلو اور میرے بہت پہرے بھائی اور دوست زینت القرآن فخر القرآن جناب حضرت کاری حق نواز رحیمی صاحب ان کے بھائی کاری زیاد صاحب کاری شاید صاحب ان حباب کی محبت بڑی دعوت پر آج اس مرکز کے اندر حضری کا شرف فاضل ہو رہا ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حضرت شیخ چنوٹی کے اس مرکز کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد اور شاہد فرمائے اور اس مدرسہ سے جن طلابائے کرام نے قرآن مجید مکمل کیا یقیناً وہ بچے اور ان کے والدین اور ان کے استاد مبارک بات کے لحق ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دل کے اندر محبت اور پیار کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن بچوں نے قرآن پڑا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ان کے جو اساتذہ ہیں اللہ پاک ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اس مرکز کے فیض کو اللہ پاک تادیر قیم اور دھیم فرمائے میرے دوستو وقت بہت ہی مقتصر ہے مجھ سے قبل بھی آپ نے ناتی کلام سنے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ ناتی کلام اور کلام اور اسی طرح خطاب سنیں گے آپ اس بات کا عظم کریں کہ ہم جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھیں گے ہاتھ بلند کر کے گو انشاءاللہ اور آپ اس بات کا یہ بھی وعدہ کرو کہ اگر شریع اوزر نہیں ہے تو آپ دعا تک یہاں پر تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی محبت اور ذوہ کو سلامت رکھیں میرے دوستو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک عید کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو بڑی کریم ذات ہے جو بڑی رہیم ذات ہے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے ستر مہوں سے زیادہ وہ اللہ رب العالمین پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے اے بندے میں تجھے کہتا ہو اگر تُو دنیا میں کام جاب ہونا چاہتا ہے پھر آپ کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا آپ مجاہد کی سب میں پہلا کردار ادا کروگے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا پھر آپ میرے دوستو آگے چل کے میرے دوستو مدان عمل میں نظر آوگے اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا پھر میرے دوستو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں دین سے جدہ نہیں کر سکتی اگر آپ کا عقیدہ پخت ہوگا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں علماء سے جدہ نہیں کر سکتی اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں قرآن سے جدار نہیں کر سکتی اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مسجد سے جدار نہیں کر سکتی اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو پھر میرے دوستو آپ کی زبان پر اللہ اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے گا اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا پھر میرے دوستو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت موت نہیں دے سکتے اس لیے کہ زندگی کا مالک بھی وہ اللہ ہے موت کا مالک بھی اللہ ہے ساری کحنات کا خالق بھی اللہ ہے ساری کحنات کا مالک بھی اللہ ہے ساری کحنات کا رازق بھی اللہ ہے ساری کحنات کو دینے والا بھی اللہ ہے چاند کو بنانے والا بھی اللہ ہے سورائی کو بنانے والا بھی اللہ ہے ستاروں کو بنانے والا بھی اللہ ہے ہواوں کو چلانے والا بھی اللہ ہے ان پہاروں کو مضبوط کرنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے اور جناب زمین کے اوپر پانی کے اوپر زمین کو بچھا دینا یہ میرے رب کا کام ہے یہ میرے رب العالمین کے قفضہ قدرت کے اندر ہے پھر یہ بات تو کیوں نہیں سمتا میرے دوستو جب تو قرآن پڑھے گا پھر ایس ایس پر تیرے نکتے نظر ٹھہرے گا کہ ایا کا نابدو و ایا کا نستن جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہم عبادت بھی تیرے کرتے ہیں اور اے اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں عبادت تُو اللہ کی کرتا ہے پھر دامن کئی اور پھیلاتا ہے تو عبادت اللہ کی کرتا ہے پھر سجدے تُو کئی اور کرتا ہے عبادت تُو اللہ کی کرتا ہے پھر غیروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے میرے دوست جب تک تیرا عقیدہ نہیں بن جاتا اس وقت تک تُو قرآن کی محبت میں کامجاب نہیں ہو سکتا جب تک تیرا عقیدہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک تُو تمام تر محبتوں میں ناکام ہے اگر تیرا عقیدہ تعید کے مطابق ہے پھر ختمِ نبوہ سے محبت بھی تیری مکمل ہے اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہے حضراتِ صحابہِ کرام سے محبت بھی مکمل ہے اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہے پھر آلِ بیعث سے محبت بھی تیری مکمل ہے اگر تیرا عقیدہ مکمل ہے تو پھر مسجد سے محبت بھی مکمل ہے اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہے تو قرآن سے محبت بھی مضبوط ہے میرے دوستوں اور بھائیوں آپ اس بات کا عظم کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے رشتے کو اپنے رب کے ساتھ جورے رکھیں گے اور اپنے دامن کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سیدہ کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم قیام اور رکو کے اندر کھڑے نظر آئیں گے جب بھی سال چکے گا تو اس رب العالمین کے سامنے چھکے گا پھر میرے دوستوں اگر یہ تیرا عقیدہ بن جائے گا پھر اس کے بعد اطعاتِ مصطفیٰ ہے محبتِ مصطفیٰ ہے قرآن کی علفت اور محبت ہے پھر میرے دوستوں آپ علیہ السلام کی محبت تجھے درست کیا دیتی ہے آپ علیہ السلام کا پیار تجھے درست کیا دیتا ہے آپ علیہ السلام کی محبت یہ درست دیتی ہے کہ اے ایمان والو نماز کو قیم کرو قرآن کی محبت تیرے دل میں تب بیٹھ جائے گی جب پیغمبر سے محبت کرے گا جب آپ علیہ السلام سے پیار کرے گا پھر تیرے دل میں قرآن کی محبت بس جائے گی تیرے دل میں ذکر بس جائے گا تیرے دل میں قرآن کی اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی محبت بس جائے گی پھر اس لیے عظم کر کہ اللہ نے جو قرآن دنیا میں بھیجا وہ کس لیے بھیجا وہ میرے اور تیرے لیے بھیجا اللہ نے قرآن کو دنیا میں کیوں بھیجا کہ جو لوگ بھٹ کے ہوئے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے اپنی ابلی زندگی میں کام جاب ہو جائیں جو لوگ میرے دربار سے دور ہیں وہ قرآن پڑھ لیں اور دنیا میں کام جاب ہو جائیں وہ دو دنیا جو بندہ دنیا کے اندر غیروں کے رستے پر چل رہا ہے گبرائی کے رستے پر چل رہا ہے تو پھر آئے قرآن کی روشنی کے قریب آجائے قرآن کے قریب آجائے قرآن کی محبت دل میں بٹھا لے خدا کی قسم ہے قرآن کی محبت دل میں بٹھانا اس کا کام ہے اور دنیا اور قبر میں کام جاف کر دینا میرے رب کا کام ہے میرے دوستو اور بھائیو آخری بات قرآن مجھے اور تجھے پیغام کیا دے رہے یہ قرآن وہ قرآن ہے یہ قرآن کو پڑھنا تو کتنا سواب کی بات ہے قرآن سے پیار کرنا کتنے سواب کا کام ہے قرآن پہ عمل کرنا کتنا سواب کی بات ہے میرے دوستو یہاں تک تو قرآن کے ساتھ جو چیز لا گئی اس چیز کو بھی اللہ نے پوچھا کر دیا آپ دیکھئے کہ میرے دوستو ایک لکر ہے ایک لکر سے دروازہ بنا دیا جاتا ہے اور اسی لکر میں سے قرآن کی ریل بنا دی جاتی ہے میرے دوستو وہ دروازہ تو پاؤں کی ٹھوکر سے کھول دیا جاتا ہے لیکن میرے دوستو ریل کی اوپر سے کوئی پھلانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی پھلانگنے لگے اس کے اوپر سے کوئی لگنے لگے وہاں سے اوپر سے کوئی قرآن کرنے لگے تو پھر میرے دوستو کہنے والا کیا کہتا ہے ارے تو کہاں سے پھلانگ رہا ہے تجھے نہیں پتا کہ یہ ریل ہے اس کو اوپر قرآن رکھا جاتا ہے میرے دوستو اس دیل کو اوپر چند لمحوں کے لیے قرآن رکھا تو اس دیل کا اتنا مقام بڑھ گیا بتاؤ کہ اس قرآن کا خود کتنا مقام ہوگا میرے دوستو اور بھائیو اس لیے کہ جس چیز کی نسبت لکر کی نسبت ہو گئی کاغذ کی نسبت ہو گئی اگر سیاہی کی نسبت ہو گئی اگر کاغذ کی نسبت ہو گئی اللہ نے اس کو بھی بڑا مقام دے دیا اور اس کا بھی احترام کرنا میرے اوپر آپ کیوں پر لازم ہے پھر آپ میں اس بات کے محبت بتلانا چاہتا ہوں حضرت توفیل یہ توفیل نمی شخص مکہ کی سرزمین پی آتا ہے جب مکہ کی سرزمین پی آتا ہے مکہ کے لوگ اس کی میرے دوستوں میز باننی کے لیے آ جاتے ہیں یہ توفیل کون شخص ہے یہ شاعر بھی ہے یہ عدیب بھی ہے یہ سمائیدار بھی ہے یہ اکلماند بھی ہے جب مکہ میں آیا تو لوگ اس کی میز باننی کے لیے کھڑے ہو گئے لوگ اس کے لیے میرے دوستوں کھانا تیار کر رہے ہیں ابو جال کو پتہ چلا گھر لے کے آگے فرمایا کھانا کھلایا خدمت کی اور اس کے بعد کہا کہ ایک بات پر عمل کرنا کون سی بات ہے فرمایا کہ یہاں مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے اس کے قریب نہ جانا اچھا کیا ہوگا فرمایا کہ جو اس کے قریب جاتا ہے فرمایا کہ وہ اسی کہو جاتا ہے فرمایا کہ اگر میرے دوستوں خامن دیکھ لیتا ہے بیوی کو چھوٹ دیتا ہے میرے دوستوں اگر بیٹا دیکھ لیتا ہے اپنے باپ کو چھوٹ دیتا ہے محمد کی محبت ہی ایسی ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے وہ پروانہ ہو جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے میرے دوستوں تو فیر اپنے عمر دوستی نے جب یہ سارا کوئی سنا اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا اگلی دن صبح کا وقت ہے میرے دوستوں وہ بیت اللہ کے اندر گیا اس نے کہا دیکھا وہاں پر آقا لہی صلاة و سلام مام بیت اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے ہیں وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو فیر ابن عمر دوستی نے جس وقت دیکھا کہ میں تو خود شائد ہوں میں تو خود عدیب ہوں لیکن میں نے ایسا آج تک کلام نہیں سنا ارے وہ کلام کہاں سنتا آج سے پہلے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا اللہ نے آج سے پہلے ایسا کلام نہیں بھیجا اللہ نے اس سے پہلے ایسے کلام کو دنیا میں نازل نہیں کیا اچھا ٹھیک ہو گیا جب سنا وہ دیوانہ ہو گیا میرے دوستوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آقا علیہ السلام نماز کو مکمل کرتی ہیں گھر کی طرف چل پڑتی ہیں اور پیچھے تو فیل ابن عمر دوستی چل پڑتا ہے میرے دوستوں میرے آقا نے جب پیچھے سے آواز کو سنا قدموں کی چلنے کی آواز کو سنا فرمایا کون ہے آپ سامنے آگئے آنکھوں میں انسو آگئے فرمایا کہ میں نے آپ کے کلام کو سنا میرے دل میں محبت پیٹ گئی میں نے آپ کے قرآن کو سنا میرے دل میں گھر کر گیا آپ کے قرآن کو سنا میں نے دل میں فیصلہ کر لیا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اطاعت مصطفیٰ کے بغیر گزر جائے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا سو اخلاص سورہ لکھ اسر و فلک کی تلاوہ سامنے کی اور اس کو کلمہ پڑھا دیا صحابہ کی لسٹ میں شامل فرما دیا لکھا ہے علمائی کرام نے لکھا ہے فرمایا کہ جب جس وقت یہ اپنے دیاد کی طرف گاؤں کی طرف جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا دے کر آیا فرمایا کہ میں اس شخص کو دے کر رہا ہوں جس کی شخص کے چیرے گوائی دے رہا ہے کہ محمد سچا ہے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا کہ اب آپ کو بھی میں وہ پیغام سناتا ہوں آپ کی بیوی اور اس کے علاوہ ان کے خاندان میں ستر یاسی لوگوں نے کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کے اسلام اور دین کو اپنا لیا یہ قرآن بڑی محبت والا قرآن ہے یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے اس لئے اس قرآن کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے قیامت کی صبح تک اس قرآن کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی قرآن کو بدل نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو روک نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو روک نہیں سکتی اس لئے کہ جو قرآن رہے گا قرآن سے محبت کرنے والے رہیں گے اور محبت کرنے والے رہیں گے یہ قرآن بھی رہے گا اس لئے میرے بھاجو جو قرآن کرام ہیں علمائی کرام ہیں علمائی مشیخ ہیں اکابرین ہے ان کی قدر کر لو ان کے اترام کر لو انہی سے یہ فیض چل رہا ہے انہی کے برکوں سے یہ فیض جاری اور ساری ہے اور پھر اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے قرآن سے الفت نصیب فرمائے اللہ اس ادارے کو اس مرکز کو قیامت کی صبح تک احباد اور شال فرمائے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظات بیان کیے گئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ